اسلام علیکم بیوٹیفل فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سن آز ورڈ آج میں آپ کو ایک فراغ کی کٹنگ سکھانے والی ہوں چونٹس والی فراغ جو سائیڈ پر چونٹ پڑتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے کپڑا لے لینا ہے آپ نے لیندھ کو ناپ لینا ہے جو بھی ہماری شرڈ کی لیندھ ہے اس کو ناپ کر آپ نے کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ تیرا ناپنا ہے تیرے کا کیا سائیزہم مجھے بتاخل میں نے گیشان لگا لیا ہے تیرے کے بعد آپ نے شرڈر کو ناپنا ہے کہ آپ کا شلڈر کتنا ہے ناپنے کے بعد اس کو نشان لگا لینا اس کے بعد میں چسٹ پڑا رہی منز میں ہوں چسٹ ان لگا رہی مجھے منزد ہے میں نشان لگا لوں گی اس کے چیسٹ شولڈر اور جو تیرہ ہے اس کو آپ نے ملا لینا ہے چاک کے ذریعے چاک سے یا پھر پین لے لیں پین ایسا لیں جس سے نشان نہ پڑے اور گلہ جو ہے اس کو آپ نے گول شیپ میں کر دینا ہے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ کوئی سا بھی گلہ بنا سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں چورس بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ باڈی کو میں نے ناپا ہے ویسٹ آپ نے ناپنی ہے اور نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے شرٹ کو ناپ کر میں اس لئے نہیں دکھا رہی کیونکہ مجھے اپنی شرٹ کا آئیڈیا ہے کہ کتنی لیندھ ہوتی ہے کتنی ویسٹ ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے ناپ کر پھر ہی نشان لگائیں اور جو سٹیچنگ شرٹ ہوتی ہے اس سے آپ نے زیادہ ہی نشان لگانا ہے کیونکہ یہ شرٹ جو ہے سٹیچ بھی ہونی ہے فروک جو ہے بہت زبردست یہ فروک تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں آپ نے پیرا اس کو تیچھا جو ہے نشان لگانا ہے کیونکہ یہ شولڈر ہے اگر سلیوز آئیں گے اس طریقے سے آپ نشان لگا کر اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ میں کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ایزی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو بس آپ نے نشان اچھے طریقے سے لگانا ہے پھر اس کے بعد اوپر آپ نے کینچی چلا دینی ہے بہت ایزی ہے یہ دیکھیں آپ کی جو فروک ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو گیرہ ہے وہ زیادہ رکھنا ہے کیونکہ چونرز تب ہی باڈی پر پڑھیں گی سائیڈ پر جب اس کا گیرہ زیادہ ہوگا تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے گیرہ زیادہ ہوگا تو ہی چونرز جو ہیں پی آری لگیں گی یہ دیکھیں یہ چونرز میں آپ کو ڈھال کر دکھا رہی ہوں یہ سائیڈ پر چونرز ڈال جائیں گی دونوں سائیڈ پر لیفٹ اینڈ رائٹ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے چونرز ڈالیں گی یہ فلڈ شرٹ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اس پر چاہیں تو آپ ڈھولی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈبل شرٹ ہے جو پیچھے والا گلہ ہے وہ آپ نے تھوڑا اس کی زیادہ کٹنگ کرنی ہے یہ میں نے بیک سائیڈ کی زیادہ کٹنگ کر دی ہے ڈبلے کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے چونرز ڈلنگی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ڈال کر بہت ایزی ہے آپ ایک بار ٹرائے کریں آپ کپڑے پر نہیں تو آپ کسی نیوز پیپر پر ٹرائے کر سکتے ہیں بس آپ نے جو ناپ لینا ہے وہ اچھا لینا ہے اور نشان اپنے اچھے طریقے سے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چونرز ڈال جائیں گے آپ چاہیں تو یہاں ڈوری لگا سکتے ہیں لیس لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو گھیڑا ہے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ نے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے یا پھر بارڈر جو ہے اس کا کاٹنا ہوتا ہے اس طریقے جو وائٹ کپڑا ہے یہ دیکھیں میں کاٹ رہی ہوں نیچے سے بارڈر جو ہے اس کا گھیڑا جسے کہتے ہیں دامن یہ اس طریقے سے سیدھا کاٹ لینا ہے سم ٹائم ری بھی آئی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی کٹنگ کر لیں یہ فراغ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا سلیپس کے لیے کپڑا لینا ہے اور اس کو ڈبل کر لینا ہے جس طرح میں یہ کر رہی ہیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو لا لینا ہے اس کے بعد آپ نے شولڈر کو ناپنا ہے اور آپ نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ میں نے اپنے شولڈر جو ہے مجھے آئیڈیا ہے کہ کتنا ہے اس لئے میں نے اندازے سے ہی کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا جو ہے ٹیرے سٹائل میں کرتا ہے کیونکہ جو نیچے بازوں ہیں وہ تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں اوپر سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کپڑا اس طرح سے آپ نے سلیوز کو کٹنگ کر لینا ہے آپ چاہیں تو چاک سے پہلے نشان لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگایا کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا اوپر آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت یوسفل ہوگی ٹھینکس پور واشنگ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ